ابھی تک نو لوگوں کے دوارہ گفت دیے جانے کا معاملہ ہم لوگوں نے اجاگر کیا ہے گفت یا وسیعت دونوں میں کوئی زیادہ انتر نہیں ہے تو نو لوگ رگنات جھا کانتی سنگھ ہردینن چودری لنن چودری محمد شمیم سریمتی صوفیہ تبصم راکیش رنجن سریمتی سیما ورما پرگنات یادو اور اپنا ہی کالا دھن لگا کر کسی کے نام سے جمیل لکھوا دیا گیا وہ چاہے ہردینن چودری ہوں یا لنن چودری ہوں یا اپنے رشتدار پرگنات یادو ہوں یا سواس چندر چودری ہوں یعنی جن کی حیثیت اور دس ہزار روپے کی نہیں ہے ویسے لوگوں کے نام سے جمیل لکھوا دیا گیا یا پھر جن لوگوں کو مدد کیا ماتا سواس چندر چودری کا یہ سواس چندر چودری نے یہ رانے والے ایک پپال گنج کے اور جب لالو جی مکہ منتری تھے آٹھ نومبر دو انیس سو تیرانوے اس سمیہ سواس چندر چودری کے نام سے پٹنا شہر کی چار کٹھا گیارہ دھر جمین اور ابھی ایس کے پوری تھانہ چھتر میں آج بھی ایس کے پوری تھانہ چھتر میں جمین اور سمپتی کے لئے لوگ لالائیت رہتے ہیں تو اس علاقے میں چار کٹھا گیارہ دھر جمین اور سواس چندر چودری کے نام سے کھردہ با دکھایا گیا اس جمین کا کوئی چیک سے پیمنٹ نہیں ہوا اب پیمنٹ ملا نہیں ملا کیا وہ بھگوان جانے کیونکہ دینے والے لالو جی اور کھردنے والے ان کے خاص آدمی لیکن ان کے نام سے جمین کی رجسٹری کرا دی گئی اور سواس چندر چودری نے گیارہ لاکھ بتیس جار یہ دو جار تین کا ملے ہے یہ آج کا ملے نے دو جار تین میں جس جمین کی قیمت گیارہ لاکھ بتیس جار تھی اس اتند قیمتی جمین جس کی قیمت آج کروڑوں میں ہوگی لالو کی بیٹی بیسا بھارتی کو گیارہ نومبر دو جار تین کو دان کر دیا گیا اور گیارہ نومبر دو جار تین کو کون ہے مکہ منتری مکہ منتری ہے اور ہر ڈیٹ میں جو لکھا ہوا وہی اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میسا بھارتی کی سوا سے پرباویت ہو کر یہ جمین دان کر رہا ہوں اور جس طرح سے سارے ادھکان جمین کے کاغذات پر بھولا یادو کا ہستاکچر ہے اس گفٹ ڈیٹ پر بھی بھولا یادو نے گواہ کے ناتے ہستاکچر کیا آپ دیکھئے تیرانوے میں جمین کھر دی گئی دکھائے گیا اس کے کچھ مہینہ پہلے اس جمین کا میوٹیشن کرائے گیا وہی بھی بھولتی جب جمین کھرتا ہے تو سب سے پہلا پریاز کرتا ہے کہ جمین اور کا میوٹیشن ہو جائے داخل خارج نہیں ہوا اور گفٹ کرنے کے کچھ مہاپورو اس کا میوٹیشن کرائے گیا اس کا داخل خارج کرائے گیا سوال یہ کہ گوپال گنج کے رہنے والے سباس چودری جو بہت نردن بہت گریب آدمی ہیں ان کے پاس تیرانوے میں جمین کھر دنے کے لیے کس نے پیسہ دیا دس ورسو دکھ سباس چودری کے نام سے جمین کا داخل خارج کیوں نہیں ہوا آکر میسا بھارتی نے کیا سیوہ کی اپنے ماں پتا کی سیوہ چھوڑ کر اور سواس چندر چودری کی سیوہ کرنی چلی گئے اور سارے لوگ خوش ہو کر جمین دے رہے ہیں تو لالو کا پورا پریوار اپنے ماں باپ کی سیوہ کرنے کے علاوہ دنیا میں سبھی لوگوں کی سیوہ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی سیوہ کی سواس چندر چودری کی اور پرسل ہو کر انہوں نے دان کر دیا اور سواس چندر چودری آپ مجھے پتا نہیں کیسے ہیں جرور تو اپنے بچوں کو جمین دان کرنے کے بجائے گفت کرنے کے بجائے وسیعت کرنے کے بجائے دوسرے کی بیٹی کو کیوں گفت کر دیا کیوں وسیعت کر دیا تو مطرو یہ جو لالو یادو نے جو طریقہ ازاد کیا تھا گفت کا اور ابھی تو اور کئی گفت کے کاغذات ہم لوگ کے پاس آ رہے ہیں یعنی لالو یادو کو بتانا چاہیے کہ آخر کتنے لوگوں نے گفت کیا ابھی تو دس آدمی کے گفت کی بات ہم لوگ سارجنک کر چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے یہ جو نیکسچر پیج نمبر ون سواس چندر چودری اچھکا گاؤں گپال گنگ میسا بھارتی ڈونہ روڈ ڈونی گیارہ نومبر دو جار تین کو اور پٹنا شہر کی چار کٹھا جو آج ہو جمین یا چالیس سال پر پٹنا شہر کی ایک ایک دھر جمین منا تھرائے سنجیو کمار یادو اور راجیو کمار یادو ان لوگوں سے پریزنٹلی ریزائیڈنگ ایٹ ایمائی جی دو سو ٹھائیس کنکڑ بار ان سے جمین خریدگی دکھائی گئی ہے کہ ایمائی جی دو سو ٹھائیس کے رانے والے رامنات سنجیو کمار اور راجیو کمار یادو ان لوگوں نے جمین بیچا سری سواس چودری کو لیکن سوال تو یہ ہے کہ بیچا لیکن نگت میں بیچا سواس چندر چودری کے پاس پیسہ دینے اس میں پیسہ تھا کی نہیں تھا وہ انکم ٹیکس کا ریٹرن فائل کرتا تھا کی نہیں کرتا تھا اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا جو میں نے جانکاری پرابط کی اتند نردل اتند گریب یہ سواس چندر چودری ہیں اور جیسا للن چودری اور ہردن چودری کا معاملہ تھا اسی پرکار یہ جمین سواس چندر چودری بھی ایک مکھوٹا تھے جن کا استعمال کیا گیا جمین لکھوانے میں اور مٹنس میں سگنیچر ہے سواس چندر چودری یہ ان کا سگنیچر ہے اور نیسا بھارتی کا اس میں فوٹو لگا ہوا ہے تو مطروں یہ گفٹ کا انتہین سلسلہ ہے پرارم میں تو ہم کو لگا کہ کانتی سنگھ اور ارگنا جھاک کا معاملہ ہے لیکن یہ دسویں گفٹ جو ہے اس کا کاگج ہم لوگوں نے اجاگر کیا ہے اور پچھے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہردن چودری اور للن چودری ان دونوں کے گفٹ کے معاملے کی جانچ آئکر بھواغ نے کی دونوں کی جمین کو ازلی اٹیچ کر دیا ہے آئکر بھاغ نے للن چودری ان دونوں سے پوست آچ کی ہے اور اس پوست آچ من دونوں نے یہی بتایا جو ہم لوگوں کو جانکاری ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں میں تو گریب آدمی ہوں مجھ سے صاحب نے جو کہا دسکت کرنے کے لیے میں نے دسکت کر دیا تو میں تنہوں سماجک نیائے کی آڑ میں اور کس طرح سے پچھڑوں کا دلیتوں کا گریبوں کا دوہن کیا گیا ہے اور گریبوں کی گریبی دور کرنے کے بجائے اپنے پریوار کی گریبی کو دور کرنے میں لگ گئے ابھی تک بیسہ بھارتی کا ایک بیان نہیں آیا پچھلے تین مہینے کے اندر ایڈی نے کاروائی کی سی بی آئی کاروائی کر رہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کا ایک بیان تک نہیں آیا ہے تو میسہ بھارتی کو یہ بتانا چاہیے لالو جی کو بتانا چاہیے اور راج کے پورو اپو مکہ منتری ہیں تیجسوی آدھو جو لیڈ کر رہے ہیں سامنے سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ آخر آپی کے پریوار کو اور یہ پریوار کے بہت سدس ہیں جو ایم ایل ایم پی ہیں جو لالو جی کے کرپا سے بنے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رہنے والے لوگ ہے میرا کوئی مطلب نہیں ہے ان کا الگ بزنس الگ بہت سائے ہیں الگ ساری چیزیں ہیں تیسرے مطروں مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب مجھے پریس کامپلٹ بند کرنا پڑے گا لیکن دیکھنا ہے کہ ہر دس دن پر ایک نئی جانکاری مل جاتی ہے پتہ نہیں ہے سلسلہ کب تک چلتا رہے گا تو اس لیے یہ دسوہ گفٹ جو ہے اس کا معاملہ ہم لوگوں نے پبلک ڈومین میں لا دیا ہے اس میں بہار سرکار کے دائرے میں جو ہوگا کرنے کے لیے بہار سرکار کرے گی باقی آئیکر مباہ کو میں یہ سارے کاریات بھیج دوں گا تاکہ آئیکر کے دائرے میں اگر آتا ہے بہار سرکار کرے گا